ہم قیدیوں کو اس راستے سے لا رہے ہیں یہ بات کس نے بتایا اسے نہ ہی گیبریال ہاتھ آیا ہمارے اور نہ ہی اس مغبر کا پتہ چلا آخر یہ جال ہم نے کس لیے بچھایا تھا نہ کمزوری نہ لا پروائی سبب غددار ہی ہے اور غددار ہم میں سے ہی ایک ہے گیبریال کو جگہ کے بارے میں اسی غددار نے بتایا ہے اس ملک نے آج تک کسی غددار کا چہرہ نہیں دیکھا بغیر ثبوت کے کسی کے چہرے پر کالک نہیں ملی جا سکتی سلاوتین یہی ثابت کرنے کے لیے قیدیوں کو محل میں نہیں لائے گیا صرف کچھ کا لیدی اہتداروں کو ہی معلوم ہے کہ قیدی کوئی ہرمن کے راستے سے یہ آ رہے ہیں اگر گیبریال وہاں آ جاتا ہے تو لازمان اسے کوئی یہاں سے اطلاعات بھیج رہا ہے سلطان سے کہا تھا کہ میں ثابت کر دوں گا کہ ہماری صفوں میں کوئی غددار ہے ٹھیک ہے ہمیں معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کون ہے لیکن اس کی موجودگی تو ثابت ہو گئی مگر اس غددار کو جب تک پکڑ نہیں لیتے وہ سارے کام بگاڑتا رہے گا گیبریال بہت مہتاد ہے وہ اسی لیے نہیں آیا لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ گھر چکا ہے وہ مجھے پکڑنا چاہتا تھا تاکہ ہر شئے اسی کی ہو جائے میرے آقا ہم شہزادی وکٹوریا اور بادشاہ استاد کو بچا نہیں پائے شاہ بارڈوین نے کل تک کی مولتی تھی سلیبی سرداروں کی کونسل آپ سے باسپورس کرے گی اس لیے اب کیا کرنا ہے دین نے مجھ سے جھوٹ بولا مجھے صلاح الدین کے جال میں بھیج دیا پہلے محل جا کر اس سے حساب برابر کروں گا اپنا پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے شاہنشاہ میرے بھائی نے اس ملک کے لیے اپنی جان دی تھی لیکن کسی کو کوئی فٹ نہیں پڑا کھانے پی رہے کسی کو اس طرح کھانے پینے کا کوئی حق نہیں ترانچاہ بابا تم یہ زہر پھر سے اپنی رگوں میں ہوتا رہے ہو عہد نہیں کیا تھا تم نے کیا تم نے یہ حرام کام پھر دیکھوں کر دیا صرف آپ کی وجہ سے بابا بس چپ کرو بس شرم نہیں آتی اپنے گناہ کی سمداری مجھ پر ڈالتے ہوئے آپ ہی نے تو مجھے کبھی ایمیت نہیں دی بابا اس سلاہ الدین کے لیے میری زندگی طور پہ لگا دی آپ نے لیکن میں نے خود سے وعدہ کیا اور آپ دیکھیں گے شہنشاہ کا انتقام میں لوں گا ہم لیں گے ہم ترانچاہ کیا آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا بابا سلاہ الدین کیا کر رہا ہے تمہیں کچھ اس کا انتاظہ بھی ہے آج اس نے دو یرگمالی بنائے اب دیر نہیں اسقلان کے ساتھ شہنشاہ کی موت کا بدلہ بھی لے گا وہ سلیبیوں سے پھر تو وہی ہونے چاہیے جو اس نے کیا یعنی یرگمالیوں کا سر کاٹ کے کیا پیال کو بھیجوا دے تم اپنے ہی پاس رکھو اپنی سلاہ چھوڑے بابا آپ کا سلاہ الدین آیا وہ کچھ نہیں کر سکتا اور اس کی میرے لئے کوئی حیثت نہیں 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 درانشاہ دل میں ان کے لئے اتنی نفرت نہ پال کس لئے بابا کس لئے سلاہ الدین کے ذکر پر اتنے جذبات ہی کیوں ہو جاتے آخر کون ہے یہ سلاہ الدین کون ہے کیونکہ سلاہ الدین تمہارا بھائی ہے کیا ایک ہی ماں کی چھاتی سے دودھ نہیں پیا تم دونوں نے دو بھائیوں کے بیج نفرت کا بیجنا وہ درانشاہ میرا بھائی قبر کی منوں مٹی تلے دبا ہوا ہے بابا مجھے تمہارے رضائی بیٹے سے کچھ نہیں لینا ہماری پریشانیوں میں اور اضافہ مت کرو جاؤ توبہ کرو اندر کا سہر نکالو ہوش کے نہ خون لو ورنہ نہ تم اپنے گھر کے کام کے رہو گے اور نہ ہی وطن کے کام کے فگر نہ کرے بابا میں نے اپنے مرہوم بھائی کو زبان دی ہے اپنی جب تک اس کا انتقام نہیں لے رہتا لوٹوں گے نہیں میں سلاہ الدین پر یہ قیدی بھاری پڑ جائیں گے اب کی بار تو وہ گیا اور تب میرا راستہ کھولے گا سلاہ الدین کے بارے میں بھی بہت کچھ معلوم کرنا باقی ہے شہزادی وکٹوریا اور بادشاہ استادی یہاں حیرت ہوئی کیا تم انہیں محل کے علاوہ کسی اور جگہ دیکھنے کی توقع کر رہے تھے حیرت کی بات یہ ہے انہیں بچانے کے لیے گیبریال نے کچھ نہ کیا چند ہی بڑے لوگوں کو معلوم تھا کہ ہمارا کاروان کس جگہ سے گزر رہا ہے بشمول تم وہ جس نے گیبریال کو یہ اطلاع یہاں سے بھیجوائی اپنے حجال میں خود پھسے گا تب سچائے بھی سامنے آ جائے گی امید ہے تمہاری اطلاع درست نکلے گی ورنہ میں سلطان نور الدین کو یہ بتا دوں گا کہ غدار کون ہے سلاہو ترین اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے شاہ سوار کو گرفتار کر لیا اور تم نے کچھ نہیں کیا میں نے پوری کوشش کی تھی بابا شاہ سوار نے کام ہی ایسا کیا تھا کہ ہم بے بس ہو گئے تھے لیکن فکر مت کریں ملک سلاہ الدین اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے اس سے زیادہ کیا تکلیف ہوگی کہ وہ ہمارے گھر میں گز کر ہمارا آدمی کھشکے لے گیا اور تمہیں اس پر بھروسہ کرتے شرم نہیں آتی سمجھتا ہوگا بڑا کام کر لیا غیر ملکی قیدی بنا لیے نا آج تک خلیل کے لیے اس نے کچھ بھی نہیں کیا اس نے کہا تھا وہ یہ اسکالان کے لیے کر رہا ہے آپ نے خود تو سنا تھا کیونکہ اسکالان انہیں اپنے لیے چاہیے صرف اگر ان کی نیت سچی ہوتی نور الدین زنگی شروع میں ہی فوجے بھیج دیتا اپنی اور اب تو ان کے پاس موقع بھی ہے کہ اسکالان چھین لیں ہم سے اور اسے ہی اپنا وطن بنا لیں یہ بے وکوف اس پر اب بھی یقین رکھتی ہے ظاہر ہے اس زنگی نے تمہیں اچھا خاصا متاثر کیا ہے لگتا ہے یہی چاہتا ہے وہ ہمیں متاثر کرے اور پھر ایک دن ہماری انا کو چل کے ہم پر راج کریں گے کسی نے بھی متاثر نہیں کیا مجھ کو میں نے جو کیا وہ اپنے وطن کے لیے جو بھی کچھ کرنا اس کی ذمہ داری میری ہے مدہم اشتیارہوں شاسوار کو لینے کے لیے امیر منصور ابھی زندہ ہے مڑا نہیں میرے سلطان کوئی تکلیف تو نہیں ہے یہاں آپ کو ان لوگوں نے آپ کی خاطر مدارات کی یا نہیں مہربانی انسانیت یہ اداکاری کو جچ نہیں رہی آپ کو سلطان نور الدین مہربانی انسانیت کیونکہ تم ان قدروں سے محروم ہو اس لیے اگر کسی میں دیکھتے ہو تو اداکاری سمجھتے ہو آپ کا خیال ہے گیبریال اسکلان اور سارے قیدیوں کا سعودہ ہمارے عوض کرے گا برسوں پہلے میں نے ایک بچے کی پرورش کی تھی جس کے باپ کو آپ نے مار ڈالا تھا سلطان نور الدین اس سے کچھ چھین لینا بڑا مشکل ہے آپ سمجھ رہے ہیں آپ کا پلڑا ہم دونوں کی وجہ سے بھاری ہے لیکن آپ کو انتاثہ نہیں کونسی آگ سے کھیل رہے ہیں اور جب تک ہم لوگ آپ کے قبضے میں ہیں یہاں کسی طرح محفوظ نہیں ہے آپ لوگ یہاں سو اگر جنگ منظور نہیں تو ہمیں جانے دو کیونکہ اس میں آپ کا فائدہ ہے یہ جنگ وہیں ختم ہوگی جہاں شروع ہوئی تھی یوروشلیم جب تک مسلم علاقت تمہارے قبضے سے آزاد نہیں ہو جاتے نہ تو ہم رکیں گے اور نہ تمہیں چین سے رہنے دیں گے مسلمان کے آج تھے قدس کے خواب دیکھ رہے ہیں سلجیوں کی تباہ ہو گئے اناتوریا زبال پر ہے مسلمان ممالک کے ہر امیر نے اپنی ڈیڑھ اٹھ کی مسجد بنا رکھی ہے پارا پارا ہے مسلم اممت اور آپ القدس لینے کی بات کر رہے ہیں القدس ہاتھوں سے نکل جانے کا خوف ہے نا لیکن خوف تو مرنے سے پہلے ہی مار دیتا ہے لوگوں کو جلد ہی مسلمان متحد ہو جائیں گے پھر اور جڑ جائیں گے مقصد سے اور دوبارہ اسلامی حلال القدس پر لہرا دیا جائے گا گھبرائیں مرد ہم قیدیوں کو مہمان مانتے ہیں اپنا سو ہم لوگوں کو بہت اچھی طرح مہمانوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ جس دن اسلامی زمینوں سے بے دخل کر دے ہم تم لوگوں کو اور تم مغرب کا رخ کرو تو وہ انسانیت مقربیوں کو بھی سکھا دینا جو تم نے یہاں سیکھی ہے لے جائیے اپنے ہماری چال کامیاں بھئی بابا غدار ہم ہی مزے ہیں تمشکانی کا مقصد بادشاہ استاد اور وکٹوریا کو لینے آیا ہوں میں اور بدلے میں وہ دے رہے ہو جو ہمیں چاہیے بدلے میں تمہیں وہ ملے گا جس کا تمہارے فرشتوں کو بھی اندازہ نہیں اس کا بدلہ صرف اور صرف اسکالان اور جان ہے تمہاری یہ اسکالان کی زیدھی تو ہے جو تمہارے بیٹے کی جان لے ڈوبی جانے تم لوگ کب اکل پکڑو گے میں اپنے بھائی کے لیے تیرا سلطن سے چھوڑا کر دوں گا گیپریال میرے آقا سفار کیسے بزت کرو آج تجھے مجھ سے کوئی نہیں بجا سکتا درانشاہ 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 مان ڈال مجھے لیکن اگر آج تُو نے مجھے زندہ چھوڑ دیا تو کل اپنے بھائی کے موت کا انتقام لینے پھر آ جنگا میں چلکو درانشاہ یہ دانشمندی نہیں ہے گیپریال تلوار نیچے کرلو اگر تم چاہتے ہو میری تلوار نیچے ہو جائے تو سلطان نور الدین کو یہ پیغام بھیجو اس کے لیے میرے پاس کچھ خاص ہے میں نے بہت قربانیوں سے یہ ریاست بنائی ہے میں کبھی سلطان نہ تھا ہمیشہ باپ کی طرح تھا سب کے لیے یہ بات میرے حلق سے اتر نہیں رہی کہ ہم میں کوئی غدار بھی ہے یہ ناقابل برداشت ہے اسی لیے میں قیدیوں کو اپنی تحویل میں رکھنا چاہتا ہوں بابا اور جب تک قیدی ہمارے پاس ہیں گیپریال پریشان رہے گا اور جب تک وہ پریشان رہے گا ہم اس سے جو چاہے لے سکتے ہیں اس غدار کا نامن نصب بھی اجازت ہے میرے سلطان گیپریال آیا ہے کہتا ہے اس کے پاس کچھ معلومات ہیں کیسی معلومات ہی مات بہت اہم میرے سلطان موسیقی میرے سلطان آپ کی اجازت سے دربار میں شامل ہو سکتا ہوں میں موسیقی 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 بہت خوب تو تمہارے پاس کوئی اہم معلومات ہے اور اس کے بدلے میں وکٹوریا اور بادشاہ استاد چاہیے پہلے ہمیں یہ تو علم ہو کہ تمہاری معلومات کتنی عام ہیں موسیقی تاکہ تبادلے کی بات ہو سکے موسیقی کچھ نام ہے آپ کی دلچسپی کیلئے موسیقی جو اچھا خاصا وزن رکھتے ہیں موسیقی نام بتاؤ ان کے موسیقی یہ وہ لوگ ہیں جو ایک پل میں اس شہر کو جہنم کی تصویر بنا دیں گے موسیقی موسیقی سلیوی سردار استاد بادشاہ کو جر غمال بنانے پر آگ بگول آئے موسیقی موسیقی میں جانتا ہوں وہ کون ہیں اور کیسے کام کرتے ہیں وہ لوگ میں ہوں جو انہیں روکنے کی قدرت رکھتا ہوں ظاہر ہے موسیقی ویکٹوریا اور بادشاہ استاد مجھے اس کے بدلے میں دیے جائیں گے موسیقی 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 میرا نام سلطان کو نہ بتانا گیبریال مجھے ایک موقع اور دو بھروسہ کرو مجھ پر شہزادی ویکٹوریا اور بادشاہ استاد کی جان بچانے کے لیے جو بند پڑے گا وہ کروں گا میں تم جھوٹ بول رہے ہو اس میں ایسے کوئی خاص بات تو نہیں شام کیا دل نہیں ہے تمہاری ریاست کا بولو جب سلیوی سردار اسے تباہ کر دیں گے تب اندازہ ہے کیا حالت ہوگی تمہاری سلاح الدین؟ یہی مناسب ہوگا کہ عمد کی خاطر قیدین کے حوالے کر دیں میرے سلطان جب تک ہم اسکلان واپس نہیں لے لیتے قیدی واپس نہیں کیے جائیں گے سلاح الدین کی دل میں صرف انتقام کیا آگے سلطان نور الدین کوئی پروائی نہیں اسے ریاست کی تو اور اب اچھی طرح واقف ہیں اس سے حج کے راستے پر حاجیوں سے جو سلوک ہوگا تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اسکلان لے لوں گا میں اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ دھمکیاں اسی لیے ہیں لیکن یہ سب گیدر بھپ کیا ہیں کوئی فائدہ نہیں میں آپ کے فیصلے کا بہچینی سے منتظر ہوں سلطان نور الدین اگر آپ وکٹوریا اور بادشاہ استاد میرے حوالے نہیں کرتے تو نہ صرف آپ کا یہ دارال سلطنت جہنم بنے گا ہاجیوں کے راستے بھی خون میں ڈوب جائیں گے میں نے آگ پھڑکا دی ہے اب وہ یقیناً وکٹوریا اور بادشاہ استاد کو لے کر کوئی نیا منصوبہ بنائیں گے اہد پر قائم رہنا مجھے حقیقی خبر چاہیے ورنہ اگلی بار جب میں یہاں آؤں گا سزائے موت سے نہ بچ پاؤں گے گیپریال تل ملا رہا ہے بابا اس کی گیدر بھبکیوں میں آ کر قیدی نہیں چھوڑنے ہمیں تم اسے دور سے دیکھ رہے ہو سلاوتین دور سے دیکھو جو میں دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہے تمہیں حچ کے راستوں سے خون رس رہا ہے پورا عالم اسلام آہو فغا میں ڈوبا ہے یہ میری حکومت سکڑتے سکڑتے فانا ہو چکی میرے سبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے سلاوتین سو میں نے تیہ کر لیا ہے کہ وہ دونوں قیدی اب ہمیں ان کے حوالے کرنے ہوں گے بابا وہ قیدی جب تک میری تحویل میں ہے اسکلان سمیت ہاجیوں کے راستے اور ان کا جاسوس سب ہاتھ آ جائیں گے مان لیں ہم ایک چیہ کے لیے سب کچھ قربان نہیں کر سکتے اس طرح تو ایک دن ہم لوگ الکلس کا خیال تک ترک کر دیں گے سنو میرے بیٹے اگر ہم لوگ حچ کے راستے محفوظ کر لیں عالم اسلام کا اعتماد جیت جائیں گے اور یہ اعتماد مسلمانوں کو متحد کرنے کا باعث ہوگا اور پھر وہ اتحاد ہمیں اسکلان دلائے گا اور یروشیلم بھی دلائے گا یہ تم کو الکلس کا خیال ترک کرنا لگتا ہے تم کو یہ لگ رہا ہے کہ خیال نہیں ہے مجھے ہاں قدس کا جس کے لیے تمہیں پالا قدس کے لیے جوان کرنے والا یہ میرا باپ جانتا تک نہیں مجھے میں دیکھ سکتا ہوں کہ ہماری ناک کے نیچے اسکلان کے لیے خطرہ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ خطرہ ہمارے لیے جہنم بن جائے گا حج کے راستے خون میں تربتر ہوں گے اور پھر ان کا ایک جاسوس بھی ہم میں ہے میں گیبریل کی چالبازیوں پر سب کچھ قربان کرنے کیلئے راضی نہیں میں اس کی چالے اسی پر الڑ دوں گا اس کے لیے ایسا چال بچاؤں گا میں اسکلان کے ساتھ حاجیوں کے راستے اور اس کی جاسوس سمیت ہمیں سب کچھ واپس مل جائے گا تم صرف وہی کروگے جو اس ریاست کے مفاد میں ہے بیٹا اور اس کے سوا کچھ نہیں اپنے سپاہیوں کے ساتھ یہاں سے چرے جاؤ امیر منصور ورنہ بھاری کی مت چکانی پڑے گی شاہ سوار کو لیے بغیر ہرگز نہ ٹلوں گا یہاں سے اس کی بھاری قیمت مجھے نہیں تمہیں چکانی ہوگی شاہ سوار ملک صلاح الدین نے گرفتار کیا تھا ان کی اجازت کے بغیر اس سے نہیں چھوڑوں گا میں اسے جس کسی نے بھی خید کیا ہو مجھے کیا تمہارے لیے اگر میرے لفظ کافی نہیں تو میری دلوار ہر دروازہ کھل سکتی ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے امیر منصور کیا آپ ایک ایڈ بجانے کے لیے دیوار گرا دیں گے پوری ہمیں تو کسی دیوار کا سائم اثر نہیں میں تو صرف بچے کوشش کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ ایک ریاست کے باعزت امیر ہیں یوں اٹھائیگیروں کی طرح چلے آنا خلافِ آتاب ہے کیا ایک عصددار کو دن دھاڑے کی رفتار کر لینا آتاب کے خلاف نہیں لگتا تمہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ اس نے کیا جرم کیا ہے اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اسے سزا دینے کا حق صرف مجھے ہے تم کون ہوتے ہو ہم پر فتوے لگانے والے کیا آپ نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ میں اسکلان لینے والا تھا اور گیابریل اپنے انجام کے قریب تھا لیکن شاہ سوار نے سب برباد کر دیا لیکن آپ کو تو بتا دیا تھا نا شاہ سوار کو پکڑنے کا انجام اسکلان کے لیے سارے اسکلانیوں کو خطرے میں ڈال دیا تم نے تو صلاح ہوتی برنہ یہ ارغمالیوں کے بدلے میرے بیٹے کی واپسی کا سودا کرتے اس لیے نا کہ اسکلان کے لیے تمہارے موہ سے رال ٹا پک رہی ہے تو سنیں اسکلان کے لیے اپنا بھائی شاہنشاہ نے چھاور کر دیا میں نے اپنی ریاست کے فیصلے کے خلاف کیا اپنی چاند خطرے میں ڈال کر یہ ارغمالی بنائے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ میں نے اپنے لیے کیا ہے ہاں جہاں تک یہ ارغمالیوں کی بات ہے کیا فائدہ ہوا میں ان لوگوں سے نہ تم اسکلان کو بچا سکتے ہو اور نہ ہی میرے بیٹے خلیل کو تمہیں صرف باتیں بنانی آتی ہیں اور اگر تمہارا یہی حال رہا تو جو کچھ کہہ رہا دور کا ڈھول بن کر رہ جائے گا شاہ سوار کو آزاد کر دیا جائے اور تم اسکلان کے لیے پریشان ہو نہ چھوڑو اپنا وطن ہم خود دیکھ لیں گے کیونکہ ہمیں تم سے کوئی توقع نہیں گیبریال آپ کی بستی پر انتقامی حملہ کر سکتا ہے اس لیے نہ ہی اپنی مشکلات بڑھائیں اور نہ ہی ہمارے راستے میں آئیں یہ ہی آپ کے لیے بہتر ہے بات تو آپ تم کرو گے میرے قبیلے کی حفاظت میں ابھی زندہ ہوں مرا نہیں اور گیبریال آیا تو چان لے گا ہمپ اللہ سے بھیڑا ہے وہ مجھے شاہ سوار چاہیے کچھ نہیں ملتا دشمنی کر کے اور نہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اسے طول دیا چاہے آپ اس کی دشمنی سے بچنے کے لیے شاہ سوار کو رہا کر رہا ہوں اگر میں نے آپ کی بستی کے پاس گیبریال کو منڈنا تھا پایا اور اگر یہ بات میرے راستے کی رکاوٹ بن گئی تو آپ کا ہوگا اعتزام یرگا مالیوں کو لوٹا دینے میں ہی ریاست کا فائدہ ہوگا میرے سلطان مجھے انتہائی خوشی ہے کہ آلی جا آغاز میں ہی اس خطرے سے واقف ہو گئے جو ہماری وجہ سے لاحق تھا حج کے راستے بچا لینا ایک بڑی کامیابی ہے سلاہ الدین سے کہیے گا از کلان جیسے اور یرشلم جیسے مشکل خواب دیکھنا چھوڑ دے قیدی لے لیے جائے اور اب اس بات کا مطلب مطلب یہ کہ تمہارے صلیبی سردار دھمکیاں دے رہے ہیں ہم کو ہم نے سوچا مہمان خانہ بدل دیا جائے مہمانوں کا جان لے ملک سلاہ الدین میزبان ہے آج سے آپ کے لے چھوڑا 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 اب ہم نے اپنے آپ کو مزید خطرے میں ڈال لیا ہے میرے سلطان نہ شام نہ حاجیوں کے رستے ان میں سے کچھ بھی محفوظ نہیں ہمیں دمشق اور گردو دواں میں مزید نفری لگا دینی چاہیے سلطان اور غیر مسلموں کے لیے کچھ عرصے پابندی لگا دیتے ہیں داخلے پر آپ کی بات کا مطلب تو یہ سمجھ آتا ہے آبیل مجھے مار ملک نصر الدین درز کہتے ہیں میرے سلطان ہمیں اس پر حیشانی سے پیچھا چھوڑا لینا چاہیے جتنا جلد ممکن ہو جلد ہی تمام مشکلات سے نجات مل جائے گی آپ کو گھبرائیے مت میں فوج کو حرکت میں لاتا ہوں آپ کی حفاظت کے لیے ایک دستہ ساتھ جائے گا ضرورت نہیں قسیون کی پہاڑی پر سرحد غادی دستے کا ایک پرانا مرکز ہے میں قیدی وہیں لے جاؤں گا اب یہ میری ذمہ داری ہے حج کے راستوں کے بدلے قیدیوں کا سودا نہ کرنا ہماری عزت داؤ پر لگا دے گا انشاءاللہ ہماری ریاست کسی کی سرکشی کی وجہ سے برباد نہ ہوگی صرف کل تک ہے محلت سلاوتین لہٰذا یاد رکھنا اگر کل تک ان کا جاسوس نہ آیا ہاتھ میں اسکلان ہمارا نہ ہوا حاجیوں کے راستے کے عوض یہ قیدی ان کے حوالے کر دیا جائیں گے تمہاری دھمکی کام کر گئی گیبریال شہزادی وکٹوریا اور بادشاہ استاد کا تبادلہ کیا جا رہا ہے اور پتہ ہے کیا سلاوتین انہیں اپنے پاس رکھے گا کہاں لے جائے گا وہ انہیں کسیوم کی وادی کے اندر سرط غازی دستے کا ایک مرکز واقع ہے وہیں لے جائے گا تمہیں یقین ہے نا وہیں لے جائے گا اور اگر مجھے لگا یہ چال ہے تو تمہیں برباد کر دوں گا امیر ریحانی وہاں تھے انہوں نے بتایا ہے اطلاع بالکل صحیح ہے میرا اعتبار کریں تم انہیں اپنے پاس رکھ کے میری حمد نہیں توڑ سکتے سلاوتین مگر اس بار فانس گئے چال میں تم بادشاہ استاد اور وکٹوریا کو چھڑانے کے بعد سلاوتین کو مات ڈالوں گا اس طرح میرے لوگ مجھے ملیں گے اور تخت و تاج کے ممکنہ مالک تم ہوگے تم ایک نو بھرتی سپائی کی طرح اپنے دشمن سے باقیف ہی نہیں ہو سلاوتین گیبریال زیادہ دیر نہیں لگائے گا ہمیں چھڑانے میں گیبریال کو چاہے آگ لگے یا کوئی توفان اٹھے کچھ روک نہیں سکتا میں جانتا ہوں وہ آئے گا لیکن جب وہ آئے گا اپنے آپ کو میرے جال میں بائے گا موسیقا